ہلو اسلام علیکم چلیں کچن کا یہ مجھے پروجیکٹ ملا تھا فائیو آر سے فائیو آر سے جو پروجیکٹ ملا تھا وہ تو خیر میرا یہ ہے کہ بات نہیں بن سکی لیکن میں نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اپنی ایک ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں یہ چیز تھی مجھے بنانی یہ میں نے بنائی تھی اور اس کا انسائٹ مجھے یہ لی آؤٹ دینا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے ورکنگ کرنی تھی میں نے کافی ورک کر لیا تھا اس کے حساب سے میں نے آج بھی تھوڑی بہت اپ ڈیٹ کی ہے جس میں نے جیسے وال جیسے ٹیکسٹر ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے مٹیریل تھوڑا سا ایٹ کیا ہے کلر دیا ہے وال کو جیسے ٹیکسٹر ہے ٹیکسٹر کا الگ سے فولڈر بنا ہوا ہے اس میں سب کچھ سیوڑ ہے اچھا ٹیکسٹر کا شیوڑ کچھ یوں آ رہا ہے بلکل اکے وہ اس وجہ سے اکے آ رہا ہے میرے پاس کہ میں نے کیا کیا ہے پہلے ہر چیز کو ٹھیک ہے ہر چیز کو میں نے کیا کیا ہے مارک سین کیا ہے مارک سین جو ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے اگر دیکھیں میں تمام ہیڈن چیزیں ہائلائٹ کر دوں ایکٹیپ کر دوں تو اس وقت ای وی پہ ای وی پہ ٹھیک ہے ابھی میں نے انڈیریک لائٹنگ کو بیک نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ابھی میرا یہ ریزلٹ ہے یہ دیکھ لیں میں نے میز بقاعدہ بنائی تھی کرسیاں بقاعدہ بنائی ہیں صحیح ہے یہ پورشن بھی بقاعدہ بنایا ہے آئیے چلیں ایک ایسا کرتے ہیں لائٹ جو اینا وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس پورشن پر چل یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میک شر میں جو کر رہا ہوں ابھی ای وی پہ کر رہا ہوں اور ای وی میں یہ چیز نہیں مانی جاتی کہ میں کوئی لائٹنگ ایڈ کروں ٹھیک ہے نا ابھی یہ ای وی ہے اس کا کوئی خاص اتنا عمل اس پہ نہیں ہوں گا اینیوے دیکھ لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ادھر جا کر پاور اس کی بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر آ کر یہ دیتا ہوں اور چیک کرتا ہوں وہاں سے مجھے لائٹ کے ایفک کیا ملتا ہے چلو ابھی بھی یہ غلط پلیس پہ ہے ٹھیک ہے یہاں لے کر یہاں سے یہ اندر کرنا ہے مجھے ٹھیک ہے اور یہ یہ چیز اب میں نے شفٹ زی دبایا زی دبایا اور یہاں سے گیا ہے اے ٹھیک ہے کوئی اتنا مجھے آؤٹ پوٹ نہیں مل رہا ٹھیک ہے نا لیکن مجھے پھر تو بھی ان سب کی سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب ابھی رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ان کے لئے ہے اچھی بیسکس کمانڈ رکھتے ہیں کس پہ بلینڈر بے یہ ان کے لئے لئے تیٹوریل بلکل نہیں ہے جو بلکل بیسک سے سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ان کروپ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ جو حصہ ہے اس پہ آتے ہیں یہ سیلیکٹ کیا یہ سارے بارڈر سیلیکٹ ہو گیا یہ کیا اچھا اس کو سب کو سیلیکٹ کیا کنٹرول ای دبایا میں نے مارک سین پہ آئے پھر کنٹرول ای دبایا پھر مارک شاپ کر دیا اب اس کے بعد یو کا بٹن پریس کیا اور یہ سمارٹ یووی پروڈجیکٹ اب دیکھیں ایک ابھی چیز ہوگی اور اس کے لیے آپ کو پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ دیا ہوا ہے اس کے بعد یہ گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ حصہ سے ہٹ کے جتا بھی پورشن ہے اس پورشن پہ مجھے ووڈ اپلایا کرنا ہے جب میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا ووڈ کا ٹیکس ہے تو یہ میں نے کیا اور یہ میرا ووڈ اپلایا ہو گیا آپ دیکھیں بلکل یہ بہترین طریقے سے ووڈ میرا اپلایا ہو چکا ٹھیک ہے تقریبا یہ سب پہ ہو گیا یہاں پر جو ہے مسٹیک یہ ہوئی میں مجھے یہاں پر ایک بلیک کلر دینا ہے کیونکہ یہ اوہن ٹائپ کا ٹھیک ہے نا اوہن میں میں نے شیڈر پہ آیا مکس شیڈر یہاں پہ یہ کیا اس کو یہ لیا اور دارک کر دیا یہ آگا ہے اوہن صحیح ہے صحیح ہے ابھی جب یہ بیک لائٹنگ ہوگی اس کی تو آپ لوگوں کو ایک نیا ایفیکٹ نظر آئے گا صحیح ہے صحیح ہے تو آپ نے یہ دیکھ لیا جس طریقے سے یہ میں نے اپلایا کیا یہاں پہ کچھ میں نے اچھا چلیے ذرا دیکھتے ہیں ادھر کے ایک ایشو ہے اندھر لائٹنگ اتنی نیچے کی ہو رہی ہے یہ چیز یہ چیز آنے دی صحیح چھیک ہے لائٹنگ اوکے چھیک ہے لائٹنگ اوکے پچھے ہس کر دیا اچھا پچھے ہس کرنے سے کیا ہوگا تھوڑا سا پاور اس کا بڑے آئے گا تھوڑا سا جب میں ڈیریک لائٹنگ دوں گا تب کچھ مطلب افیکٹ دیں گا صحیح ہے میں ہم پہ یہ لیا یہ لیا اور اس کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بھی بڑا ازا یہ کر دیا ٹھیک ہے یہ کر دیا یہ کرنے کے بعد یہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دیا اس کو دیا اور یہاں پر یہ جو ہے سلپ اس والی سلپ کو آپ دیکھنا ہے کہ صحیح طریقے سے اندر ہے چلے سیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ٹھیک ہے اس کو سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اب یہ اور یہ دیکھ لیں کہ کچن کا ہمارا شیپ تقریباً موڈلنگ کے تھرو بن چکا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے اب ان سب کو سمودھ دینا ہے سمودھ دینے کی ٹرک یہ ہے سرچ میں جائیں انٹر ربائیں سمودھ بس سمودھ یہ لکھیں شیڈ اس نے یہ پریس کر دیں یہ 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 اور یہ یہ سپیس بار سرچ سمودھ یہ سپیس بار سرچ سمودھ سمودھ کوئی انکی پینکی کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو یہ سمودھ یہ بھی سمودھ یہ بھی سمودھ یہ بھی سمودھ یہ بھی سمودھ سمپل آپ کی کرسیاں اب یہ ہمیں سمودھ کر دیتے ہیں یہ رہتے ہیں اب کچھ اور ہی کرسیوں پہ لکھ آ گیا ٹھیک ہے نا دیکھا آپ نے کرسی تھوڑی سی چینج ہو گئی کرسی ٹھیک ہے نا یہ بھی لیا یہ کر دیا اس کو بھی لیا یہ کیا اور سمودھ کر دیا سمودھ کرنے سے پائز آئی ہے اب یہاں پر آئے یہ تھوڑے تین لائم بنے ہوئے تھے یاد ہوگا ایمیج پہ ہم نے یہ لیا میک شور جبران احمد میرا نام ہے اب لوگ کیا کریں موران سے بھی پہلے نیو اگر اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائپ کر لیں دوسری بھی ویڈیو ہیں کینڈلی ان کو بھی دیکھ لیں اور یہ ویڈیو جتنی آپ کو پسند آ رہی ہے اس کو شیئر کرتے جائیں لائک کرتے جائیں کمنٹ دیتے جائیں پوچھتے جائیں question thank you